اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو اسے بلدی آتا ہو ہر شخص کامیابی کو چاہتا ہے وہ کامیابی کو حاصل کرنے کے طریقے تلاش کرتا ہے اور وہ ان باتوں کو سننا پسند کرتا ہے جن باتوں سے کامیابی کی رہ آسان ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ ان کو عمل میں بھی لانے کی کوشش کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی اس کا سینئر اس کے سامنے آتا ہے تو اس کی خواہش اس کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ ان سے کچھ اہم باتیں سیکھیں ان باتوں کو نوٹ کریں ان کو اپنے عمل میں لائیں اسی لئے آج ہم حکیموں کے حکیم حضرت نقمان جن کے نام کا ڈنکہ پوری دنیا کے اندر بستا ہے اور جن کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک پودی صورت بیان کی ہے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نہیں تھے لیکن پیغمبروں کا زمانہ انہوں نے پایا ہے اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے یہ بھانجے تھے اور حضرت دعوت علیہ السلام کا انہوں نے زمانہ پایا ہے اور یہ فتوے دیا کرتے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو پھر انہوں نے فتوے دینا بند کر دی اور ان کی باتیں سننے کے لئے دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے یہ بہت بڑے حکیم گزرے ہیں ان کی نصیحتوں میں بہت بڑا مجمع جمع ہو جایا کرتا تھا لوگ ان کی باتوں کو لکھا کرتے تھے نوٹ کر لیا کرتے تھے یہ بڑی زبردست باتیں بیان کرتے تھے اگر کوئی ان باتوں پر آج بھی عمل کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ عزت شہرت بلندی کامیابی و کامرانی ان کے قدم چومے گی اور ان کی باتوں کے اندر وزن پیدا ہوگا انہی باتوں میں سے چند باتیں یہ ہیں اپنی نگاہوں کو پست رکھنا یعنی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا جہاں نگاہ نیچی رکھنی ہے وہاں نگاہ نیچی ہی رکھے بلند نہ کرے اور جہاں بلند رکھنی ہے وہاں نیچی نہ رکھے بلند ہی رکھے نمبر دو زبان کو قابو میں رکھنا جہاں بولنا بنتا ہے وہاں بولے اور جہاں خاموش رہنا فائدے مدو وہاں خاموش رہے اسی طریقے سے حلال روزی پر قناعت کرنا یعنی ایسا نہ ہو کہ حرام کے چکر میں شریعت کی لیمٹ کو پار کر دینا جتنی اللہ تعالی نے حلال طریقے سے اس کو کمائی عطا کی ہے اسی پر قناعت کرے اللہ کا شکریہ آدھا کرے اسی طریقے سے شرمگاہ کی حفاظت کرنا یعنی زناکاری سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور ہر اس کام سے جس سے زنا کے دروازے کھلتے ہو ان سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اسی طریقے سے اپنی بات کے اندر سچائی پیدا کرنا جب بھی بولے سچ بولے کیونکہ سچ بولنا ایک ایسی صفت ہے یہ انسان کو اتنی شہرت اور اتنی عزت سے نوازتی ہے کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا ایک مرتبہ حضرت لقمان بہت بڑے مجمع کو نصیحت کر رہے تھے ایک دم اچانک سے کہیں چروہ آ جاتا ہے اور وہ تعجب سے حضرت لقمان سے معلوم کرتا ہے کہ آپ تو وہی ہونا جو ہمارے ساتھ جنگل میں بکریاں چرائے کرتے تھے حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ ہاں میں وہی ہوں پھر اس چروہے نے سوال کیا کہ آپ کو ایسے بلندی اللہ نے اچھی شہرت کیسے عطا فرمائی کہ آپ اتنے بڑے مجمع کو نصیحت کر رہے ہیں اور یہ لوگ آپ کو بغور سن رہے ہیں حضرت لقمان نے بہت اہم جواب دیا وہ جواب سننے کے لائے گا حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں دو کام ہمیشہ کرتا ہوں ایک تو یہ کہ میں اپنے کلام کے اندر سچ کو اہمیت دیتا ہوں میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں دوسرا یہ کہ میں فضول کاموں سے استناف کرتا ہوں یعنی میں فضول کاموں سے اور فضول باتوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتا ہوں میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا ہوں جس میں میری جان یا میرا مال ویشت چلا جائے تو حضرت لقمان نے اس کو یہ ایک خوبصورہ جواب دیا اسی طریقے سے حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سے ایک اہم نصیحت یہ ہے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا جب انسان کسی سے وعدہ کر لے کہ فلا وقت ور یا فلا دین یا فلا وقت میں ہمیں ایک کام کرنا ہے تو اثر اس کو پورا کرے اسی طریقے سے مہمان کو عزت دینا آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑا بیوات چل پڑا ہے کہ مہمان کو ایک مسئبت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ اب مہمان آگایا اس کا خرچہ کرنا پڑے گا ایسا نہ سمجھے اگر انسان کو عزت شہرت گلندی کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر اس کو مہمان کو عزت بھی دینا ہوگی اسی طریقے سے پڑوسی کی حفاظت کرنا ایسا نہ ہو کہ ہمارے پڑوسی کا جان یا مال کا نقصان ہو رہا ہو اور ہم خوش ہو رہی ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے فضول بات یا فضول کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا تو یہ تھی وہ چند باتیں ان پر عمل کر کے ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ اگر ان پر عمل کر لے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی شہرت ایسی عزت سے نوازیں گے کہ بندے کے گمان میں بھی نہیں ہوگا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ان کہیں باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی سیرتِ طیبہ کے مطابق بزارنے کی توفیق عطا فرمائے مزید حوصلہ فضائے کے لئے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایسی ہی اسلامی معلومات کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی معلومات کو ابھی سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ